مرمانس کے ساتھ جیتے تھے اور یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ سوویت یونین بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سوویت یونین اور امریکہ اتحادی تھے اور برطانیہ بھی اتحادی تھا لیکن اس کے بعد ہی ہوتا ہے نہیں سٹیلن کھڑا ہو گیا تھا چرچل کھڑا ہو گیا تھا ہم نے یہ بات کچھ پہلے ڈسکس کی تھی چرچل اور سٹیلن اور روزویلڈ اور آئیزن آر یہ سارے اور ٹرومن تو بات یہ ہے کہ وہ پچھتر سال کی تقریب جو ہے وہ آہ مرائی جا رہی ہے آہ چوبیس تاریخ کو راجنات جو ہیں یعنی آہ موصوف راجنات سنگھ جو کہ وزیر دفاع ہیں ہم وہ خود جناب بنفس نفیز ذرا بڑا کیجئے کہ ذرا پلیز ڈیفینس منسٹر راجنات سنگھ ایکسپیکٹیڈ ٹو اٹینڈ ریشیا ویکٹری ڈے پریٹ ساری وہ کوویٹ شوویٹ چھوڑ چھاڑ کے سارا یعنی راجنات سنگھ اب جا رہے ہیں جناب موسکو اور کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں تین دن کے لیے ان حالات میں پھڑا پڑا ہوئے چائنا کے ساتھ وہاں پر جو تقریب ہو رہی ہے جو آہ اچھے پیوٹن بہت زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں انہوں نے یہ جو پریڈ ہوگی ریڈ سکوئر پہ اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ان کے جو فوجی دستیں ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ یہ کوویٹ کی وجہ سے یعنی پہلی دفع ہوگا کہ کوویٹ کے ایسو پیس کے ساتھ کوئی فوجی پریڈ ہو رہی ہوگی تو یہ پیوٹن نے وہاں پہ بڑا انتظام کیا ہوا ہے اب اس میں جناب راجنات سنگھ پان اور برطانیہ کی فوج دوسری جنگ عظیم میں لڑی تھی ہندوستان کی فوج گئی تھی برطانیہ کے ساتھ لڑی تھی تو جو ہندوستانی تھے وہ سکھ جو ریجمنٹ تھی اس کے لوگ اس میں پریڈ میں شریک ہوں گے اب جناب ایک میں یہاں پر ایک بات بتاؤں جس سے فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں موصوف آہ آہ انڈیا انڈیا ایک کیا کھیل کرنے جا رہا ہے لیکن ایک ان کی جو اورل اورل یونیورسٹی ہے جو کہ اورل کے پہاڑوں سے جن نام ہے اورل یونیورسٹی کے ایک آہ چائنہ کے امور کے ماہر ہیں جن کا نام ہے دمیتری سیلوبوف اچھا یہ دمیتری سیلوبوف نے پچھلے سال یعنی مارچ دو ہزار انیس میں ایک آئیڈیا فلوٹ کیا رشیہ میں اور یہ آئیڈیا بڑا انٹرسنگ تھا اور وہ آئیڈیا یہ تھا انہوں نے روس میں یہ آئیڈیا دیا کہ ہمیں چائنہ سے الگ ہو جانا چاہیے یہ اس کو بڑا کیجئے گی آرٹیکل ان کا بڑا انٹرسنگ چائنیز ملٹری بیسز اپیرنگ ان ترکستان ویڈن فائیویرز یہ ان کا اپینین تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سینٹرل ایشیا ہے سینٹرل ایشیا کا مطلب ہے وہ ملک جو کہ ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے کبھی سوویت ان کا حصہ یعنی اگر آپ اس کو نقشہ پہ دیکھیں تو آپ کو نقشہ میں وہ نظر آ جائیں گے وہ تاجکستان ہے پھر اس کے بعد کرگستان ہے پھر قضاکستان ہے پھر عزبکستان ہے پھر ترکمانستان ہے یہ سارے ملک ہیں تو یہ سارے ملک جو ہیں ایک زمانے میں یہ حصہ تھے آہ سوویت ان کا یہ ٹوٹ گئے ان سارے ملکوں کی آہ ایک چیز کومن ہے اور وہ سارے یہ سارے کے سارے جتنے وسطی ایشیا کے ملک ہیں یہ لینڈ لوک ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ رشیہ کے اندر ایک تھیوری پیش کی گئی کہ یہ جو ملک ہیں سارے کے سارے وسطی ایشیا کے یہ ملک تو تھے ہمارا حصہ اور ان ملکوں کے لیے ہم لڑے اور ہم ٹوٹے اور اس کے بعد جناب تیعی یہ ہوا شنگھائی کارپریشن آگنیزیشن جو ہے وہ چائنہ اور رشیہ دونوں ملکے کریں گے ترقی معاشی طور پر لیکن اب ایسے حالات پیدا ہو گئے اس یہ جو بہت سارے سکولرز ہیں نا رشیہ میں اور جو رشیہ اور چائنہ کے سکولرز ہیں ان کو ان کے اوپر اچھی خاصی فنڈنگ ہو رہی ہے اس وقت تو انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا موصوف نے اور رشیہ میں کیا کہ ہمیں ایک چائنہ ایک جونئر پارٹنر بنا لے گا مستقبل میں مستقبل میں امرج تو چائنہ ہو رہا ہے دنیا میں بات تو یہ رہی ہے کہ چائنہ چائنہ امریکہ چائنہ امریکہ چائنہ امریکہ تو رشیہ کے در گیا اب وہ جناب یہ تیوری دے رہے ہیں کہ رشیہ کو کیا ملائے اس پورے یہ جو پورا بیلٹ آہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو ہے یہ تو آہ کازکستان کے اندر ساری کے ساری ان کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ کازکستان میں ہو رہی ہے فوجی اڈے وہاں پہ بن رہے ہیں اور ابھی اس وقت آہ جو آئل ہے رشیہ کا سب سے زیادہ کہاں جا رہا ہے چائنہ کوئی جا رہا ہے نا ڈائریکٹ تو کل کو اگر یہ بیلٹ انڈ روڈ بن جاتا ہے اور اس کے تھروڈ ڈائریکٹ آہ یہ سارے منریلز اور یہ یورپ سے ڈائریکٹ آئل آنا شروع ہو جاتا ہے چائنہ تو رشیہ کتر کھڑا ہوگا اور یہ ملٹری بیسز بن جائیں گی تو پھر رشیہ کھڑا ہوگا تو یوں جو ہماری پاور ہے وہ مدھد ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں درمیان میں تو یہ وہ پٹی ہے جو کہ انڈیا پڑھانے کی ہے کہ کسی طرح رشیہ اور چائنہ کی لڑائی ہو جائے لیکن ایک کہانی تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک اور آرٹیکل آیا چائنیز پرائیوٹ سیکیورٹی مووو دنو سینٹرل ایشیا یہ دیکھیں اب یہ انڈین میڈیا ہے مطلب لڑائی کروار چائنہ کی میڈی دیکھیں ویڈ واس انویسمنٹ سٹیک چائنیز پرائیویٹ سیکیورٹی فرمز آر ایکسپینڈنگ آپریشنز ان کازکستان انڈ بیونڈ یعنی وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی فوڈ جی اڈے بن رہے ہیں یہاں پہ ریل بن رہی ہے تو رشیہ کدھر گیا اچھا اب رشیہ کو تو چائنہ اور رشیہ کے درمیان یہ پھڑا کروانے کے لیے راجنات سنگھ اچانک کودے ہیں ہمارا تو پرانا رشتہ ہے کہ کیا رشیہ اور چائنہ کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی جو خواہش ہے یہ راجنات سنگھ کی پیدا ہو جائے گی کی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی اور کیا اس کو امریکہ کی بیکنگ حاصل ہے اور ابھی آپ چند دنوں میں آرٹیکلز بھی دیکھیں گے اور مختلف ان کے ٹی وی چینلز بھی ڈسکشنز دیکھیں گے جس میں وہ یاد دلائیں گے کہ یاد کریں کہ جب اوپیم وار ہوئی تھی دوسری اوپیم وار تو اس اوپیم وار میں جو ہے وہ رشیہ نے چائنہ کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اس اوپیم وار میں اور چائنہ اور رشیہ کے درمیان کس قدر اختلافات رہے ہیں ان کے منچوری کے علاقے میں اور دوسری جنگ عظیم میں یاد کریں کہ امریکہ اور سوویت انیون تو بھائی بھائی تھے یہ تو اس کے بعد معاملہ ہوا کہ سٹیلن وہاں اور چرچل وہاں اور ٹروبین ادھر یہ تو اس کے بعد ہوا تو یہ جو فتح کا جشن منایا جا رہا ہے تو اس میں پی اے لے کہاں سے آگئی ٹھیک ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں آزادی نہیں تھا نا فورٹی فائیو میں ٹھیک ہے نا پچھتر سال فورٹی فائیو میں ختم ہوئی ہے نا دوسری جنگ عظیم تو چائنہ تو آزادی فورٹی نائن میں ہوئے تو وہاں پر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ آئے کیوں یہ چائنہ کو کیوں بلائے اور یہ اصل میں تو ہم لوگ تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے رشیہ کے ساتھ ہم لڑے تھے رشیہ موجود تھا وہاں زار ہوتا تھا یہ تو سوئے لوگ تھے پچھلی صدی میں تو وہ بھی ہم ہم سے خریدتے تھے اور یہ تو آپ بہت بڑے قوت تھے آپ زار تھے یہ ٹرانس سیبیریہ ٹرین بھی بچھا رہا ہے پورا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی اب رشیہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ کے ملکے بھی یہ تو آپ آپ گئے کہاں سلطر ہو تو اصل میں آپ تھے اصل میں تو پیوڈن آپ تھے نا دیکھیں آپ پیچھے اور کوئی پورڈ موٹ چاہیے تو ہمیں بتائیں ہم کی قبضہ قبضہ کر کے ایک آپ دے دیتے ہیں آپ کو یہ درمان شمان ہم نے جو یہ چابار بابار بنا کے فضول پیسہ سارا خراب کیا ہوئے وہ آپ کو دیتے ہیں تاجکستان جو ہے اس کا بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں تاجکستان اگر سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں تو تاجکستان کا بہت بڑا بارڈر بنتا ہے اور جیسے میں نے پہلی بھی کہا کہ یہ وہ ساری ریاستیں ہیں جو الگ ہوئی تھیں انیس سو اکیانوے میں سوویت انہیں کولیپس ہوا سوائی چیچنیا کے چیچنیا اور ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گے بہارت جو رشیہ کے ساتھ تعلقات پہتے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا اس میں کامیاب ہو پائے گا آپ سو منجھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہو یہ کہ پاکستان کا واضح موقف میں نے کل بھی بات کی تھی میں آج بھی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ پاکستان کا واضح موقف آنا چاہیے یہ جو دوری شہریتیں رکھ کے اور جیرڈ کرشنر اور پلانا اور ڈھماکنا ان کے اس دنیا اس طرح نہیں چل رہی جس طرح سے یہ ہمارے یہاں پہ بیٹھ کے لوگ چلانا چاہ رہی یہ دنیا کسی اور رخ پہ جا رہی ہے اور آپ کو کھل کے کھل کے یہاں پر بات کرنی چاہیے تھی نیپال کے بارے میں کھل کے آپ کو بات کرنی چاہیے تھی چائنہ کے بارے میں کہ چائنہ جو ہے یہ بھارت کی طرف سے خلافرشی ہوئی ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں شدی وہ آپ کے لئے ویٹو کرتے ہیں تو آپ یہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ خاموشی جرم ہوتی ہے یہ اس وقت جرم ہے کہ اگر وہاں اتنا اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے لداخ پہ اور سیاہ چن پہ اور اقسائی چن کی طرف اور وہ کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر چائنہ کھڑا ہوا سارا اور ہم بالکل خاموش ہیں اس وقت ہمارے لئے مجھے نہیں پتا اس وقت پرائیٹیز کیا ہیں ریاست کی پرائیٹیز نہیں ہیں کم سے کم اچھا اب اور آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی چونکہ بڑے گی یہ دیکھیں پاکستان موسکو یہ طالبان کے ڈائلاؤگ آپ کو پتا ہے انڈیے ڈائلاؤگ میں موسکو کے کیا رول تھا امریکہ تو اس کے بعد تیار ہوا نا جب یہ چائنہ آگیا بیچ میں اور موسکو آیا درمیان میں کہ ڈائلاؤگ وہاں پہ اس کے بعد خلیزہ صاحب کو کوئی خیال آیا ان کو ہوش آیا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور انڈیا کو باہر رکھنے کی کوشش کی مجھے نہیں رکھتا کہ فیوچر میں آگے جا کے انڈیا کہیں ناکن کو دے گا افغانستان میں لیکن بات یہ ہے کہ اس مرلے پہ پاکستان کی طرف سے واضح بیان آنا چاہیے کیونکہ پاکستان نے آگے جا کے پاکستان کے اندر شدید دباؤ ہے عوام کا کہ وہ اپنا رول پلے کریں ٹھیک ہے اور آنے والے دنوں میں وہ جو مقبوضہ کشمیر سے آوازیں آ رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے میں نے کہا نا کہ سارتیں یعنی اب سارتیں مٹنے کی بات راجناس سن جا کے ان کو بتا رہے ہیں بیوٹن کو اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو میں نے بالٹک اسٹیٹس کی بات کی کل بھی بات کی تھی ان کی یہ کیا ہیں تین ریاستیں ہیں تین ریاستیں ہیں جو کہ بالٹک اسٹیٹس کے ساتھ ہیں اچھا وہ اسٹونیا اور لیٹویا اور وہ لیٹوینیا لیکن وہ جو کہ نیٹو کے موالک ہیں تو نیٹو سر پہ بیٹھ گی آکے ریشیا کے تو ریشیا نے کیا کہ یہ یکرین کے اندر اکریمیا کو نکال لیا تاکہ بفر بن جائے بیچ میں تو بات یہ ہے اور تو آپ جو ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ نقشے تبدیلیاں دنیا کے حالات دنیا کے معاملات وہ دنیا کہاں جا رہی ہے ساری کیا رشیا اچھا رشیا اور چائنہ کے درمیان اختلافات رہے ہیں ماضی میں اور اختلاف ہیں لیکن رشیا ایک اپنا رول تلاش کر رہا ہے اور درمیان میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی جب یہ شنگائی کارپریشن آگنیجیشن بنی نا اس کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں آپ آرٹیکل دیکھیں گے شور دیکھیں گے تو وہاں پہ رشیا نے یوریزیان ایکنومک یونین بنالی بلاروس تھا اس میں اس میں دوسرے ملک تھے اس میں دو ممالک تھے اسے سینٹل ایشیا سے لیکن انہوں نے یورپ کے ساتھ ایک اپنی اس میں تین چار ملکی ہیں اس میں اچھا تو یہ انہوں نے بنائی لیکن اس کو یہ پھر چل نہیں سکی آگے اس میں یورپ نے انٹرسٹ نہیں لیا بہت زیادہ لیکن بات یہ ہے کہ جو شنگائی کارپریشن آگنیجیشن تھی وہ اٹ گئی ہے یوریزیان